اللہ علیہ وسلم بھی پروہ کیے بنا آپ کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ کے قدموں تلے گر جائے گا مطلب یہ کہ آپ کی ہر بات پر وہ راضی ہو جائے گا اتنے سالوں سے جو ناراض تھا یا غصہ دکھاتا تھا اکڑ میں رہتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ اتنے غزیل ہوں میں رہنے والے ایسے شوہر جو اپنی بیویوں کو بات پات پر مارتے ہیں پیڑتے ہیں ناجائز پریشان کرتے ہیں اور حکم چلاتے ہیں غالی گلوچ کرتے ہیں اللہ کے اس نام کی برکت سے ان کا رویہ رات و رات بدلتا نظر آئے گا جتنا دوسری لڑکیوں کی طرف وہ شخص بھاگتا تھا اتنا ہی پھر سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کی ہر طرح سے نت نئے بہانے ڈھونڈے گا اور جب تک آپ کی قربت میں نہ رہ لے اسے چین اور سکون نہیں ملے گا مگر صرف وہی لوگ اسے پڑھیں گے جو لوگ نیک مقصد اور نیک نیت اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ اس انسان سے ان کا نکاح ہو جائے کسی ناجائز مقصد کے لیے اسے نہیں کرنا نماز کی پابندی ضرور کریں پورے یقین سے عمل کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے اسی وقت آپ کا کام ہو جائے گا طریقہ یہ ہے کہ اکیلے میں گھر میں کسی کونے میں بیٹھیں اور پورا دھیان عمل کی طرف لگا لیں سامنے والے کا تصور کریں اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے کر آئیں پھر ایک بار بسم اللہ حرمانِ رحیم پڑھیں گے اور ایک مرتبہ کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ لیں گے اگر آپ گھر میں نہیں رہتے ہیں کام کے سلسلے سے باہر جاتے ہیں تو جہاں کہیں بھی سکول کالج دفتر جہاں بھی آپ ہو وہاں سے ہی اسے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں آنکھیں بند کر لیں اور اس شخص کا تصور کریں اور 33 یعنی 33 مرتبہ آپ کو اللہ المستعانو پڑھنا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جس انسان کے لئے کر رہے ہیں یعنی جسے بھی اپنے قدموں بلانا چاہتے ہیں اس کا چہرہ اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی اندر کی آنکھ یعنی باطنی آنکھ کو کھول کر دیکھنا ہے اور اللہ المستعانو اللہ المستعانو پڑھتے چلے جانا ہے پڑھنے کی تعداد کا دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ کو آنکھیں کھول لینی ہے پھر قد شغفہ حبہ یا ودودو قد شغفہ حبہ یا ودودو پڑھ لینا ہے یہ دھیان رکھنا کہ پورے دل کی گہرائی سے اسے آپ کو پڑھتے رہنا ہے اس انسان کے بارے میں سوچنے لگیں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے ان باتوں کے بارے میں آپ سوچیں یہ سوچیں کہ اب وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے آپ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے بھلی یہ سوچتے ہوئے آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں پھر یہ سوچیں کہ آپ نے اسے معاف کر دیا آخر میں آپ کو پھر سے ایک مرتبہ درو شریف پڑھنی ہے اور خوب آجز ہو کر دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا محبوب یا آپ کا شوہر آپ سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے گا جیسے قدموں میں کوئی گر جاتا ہے اللہ آپ کا ہر نیک مقصد پورا کرے اور یہ بھی دعا کریں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کریں